اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خریبات لقمان کے ساتھ میرا نام مغشب لقمان ہے اور باولپور شہر میں ہم موجود ہیں باولپور صوبہ ہونا چاہیے یا نہیں سرائی کی صوبہ الگ سے ہونا چاہیے یا نہیں اس کے لئے تیر ہم نے آپ کے پبلک ریپسنٹریٹیو سواجہاں پہتابق دیئے اور آپ ان سے کچھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں لیکن سوال جو ہے وہ سوال ہی ہونا چاہیے کوئی ایلیگیشن نہیں ہونی چاہیے اور جواب کا بھی ان کو پورا موقع ہونا چاہیے میں چاہوں گا کہ آپ میرے مہمانوں کا بھرپور اس سے اقبال کریں ہمارے پاس سب سے پہلے موجود ہیں آپ کے باولپور کے ایم 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 پاکسن مسلمی جواز سنگھ کا تعلق ہے چونٹری شلط وجید صاحب کسی تاروک کے مہتاج نہیں ہے بھاولپور شہر کے رہائیت ہی ہیں بھاولپور شہر پہ خود کام کیا پچھلے دور سے اس دور تک اگر کوئی نیشنل ٹیلویزن پہ بھاولپور شہر کی سب سے دک جن لوگوں نے آواز اٹھائی ہے ان میں اگر درانی صاحب کا ذکر نہ کیا جائے تو غلط ہوگا بھاولپوری درانی صاحب سب سے پہلے سب سے پہلے دو دو منٹ دو دو منٹ میں اپنے شرطہ کو دوں گا یا تین دین منٹ تک دیں تاکہ آپ نے بات کر سکے بھاولپور شہر کے حوالے سے یا بھاولپور سے کاموں کے حوالے سے جو رہے لکھتے ہیں اور پھر مائک شاہر کے پاس آئیں گے آپ بھاولپور شہر کے حوالے سے یا سرائی کی شہر کے حوالے سے اگر کوئی بات کریں اس میں پلیز ڈیولپنٹ کی بات کا کریے گا کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا یا وہ کام کیا یہ آپ کے سوبے کا مسئلہ ہے اور ان کا ہی اہم مسئلہ ہے اس کو پلیز ذرا میں ہی آپ سے ریکرسٹ کروں بار بار کہ اس کو برا سینس میں لیجے گا محمد علی قرآنی صاحب بہاولپور شووے کا بہاولپور میں رہنے والے لوگوں کو کیا فائدہ ہے اس سوبے میں کونٹ کونٹ فرمہ ہے آپ کے احساس بسم اللہ رب ماروحیم سب سے پہلے مہاورپور میں آپ کو welcome کہتا ہوں اور یہ آپ دوستوں کی مرمانی ہے کہ آج بہاولپور کا مسئلہ جو ہے پورے پاکستان کے اندر مطابق ہوئا اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس طرح میں پہلا پروگرام بھی شاید میں نے آمی کے ساتھ کیا تھا اور اس کے بعد یہ سسنہ شروع ہوا میں آپ کی بات کو مختصر رکھتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گا کہ بہاولپور صوبہ جو پہلے صوبہ تھا بہاولپور 1947 میں ایک ریاست کے طور پر پاکستان کے ساتھ شامل ہوا 1951 میں صوبہ بنا 1954 کے آئین میں بہاولپور کو صوبائی حیثیت دی گئی لیکن بر یونٹ کے بعد 1970 میں یایہ کھان نے یہ حق ایلے بہاولپور سے چھین لیا کہ ان کے صوبے کو بحال کیا جائے اور اس وقت سے بہاولپور کے عوام جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی پہچان مانتے ہیں وہ پہچان جو قائد عاظب نے نہیں دکھی وہ پہچان جو ان کا حق ہے اور وہ پہچان جس کے بغیر یہ اپنے آپ کو نامکمل فیصل کرتے بہاولپور جو شروع ہوتا ہے وہ سریبانکی سے شروع ہوتا ہے اور کوٹ سبزل جو کے ساتھ کا بات کا آخری شہر ہے وہاں تک بہاولپور جاتا ہے یہ پنجاب کا علاقے میں ایک جو تھائی ہے اس کی آبادی بنوجستان سے دبنی ہے بہاولپور کے مسئلے اتنے لمبے ہیں کہ وہ تین منٹ تو کیا اس کے لیے تین گھنٹے بھی کم ہیں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں جبکہ بہاولپور اس وقت پاکستان کا غریب ترین علاقہ ہے پاکستان میں چھپیس سیزت لوگوں کے گھرپت سے نیچے رہتے ہیں جبکہ بہاولپور پاکستان میں سب زیادہ افرادہ ترین علاقہ ہے اس وقت رونستان ہے اور وہاں سب زیادہ لوگوں کا قرید رہتے ہیں بھی ان کا اقتنا ماری ہے جس میں آپ کی یہ رائے ہیں ہم بروچستان کے لوگوں کی بلدوبی کا احترام کرتے ہیں میں بروچستان کے لوگوں کو چولیستان لے کے گیا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگوں کا حال ہمارے لوگوں سے ایک رائے ہیں اکلاف رائے کا اپنے وہاں کے نیچلسٹوں کو لے کے گئے ہیں حاصل بزنجوں کو لے کے گئے ہیں ڈاکٹر مالک کو لے کے گئے ہیں جو کہ وہاں سے غریب ہو کی نمائم کی کرتے ہیں دوسری بات جیما صاحب سرائی کی صوبہ ہو یا بہاولپور صوبہ ہو یہ تو ایک الگ محص ہے لیکن سرائی کی اطلاق کو یا یہاں کے رہنے والوں کو ایک الگ صوبہ مطالبہ کیوں کرنا مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ پر شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا مجھے مزارش یہ ہے کہ اس میں پتا کوئی شک نہیں ہے کہ بہاولپور صوبہ ایک پاپولر دیمان ہے جہاں کا ہر شہری وہ یہ دیمانٹ کرنے پر کیوں مجھبور ہوئے ہیں یا اس کی بجوہات کیا ہے یہ تو جیسے ہی آپ دیویٹ اس کو چلائیں گے آگے تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی اور میرے چال میں جب میں زلہ ناظم تھا تو سب سے پہلی قراردار جو متفقہ طور پر پاس ہوئی تھی وہ بہاولپور کی زلہ کونسل میں زلہ اسمبلی نے پاس کی اتنی متفقہ طور پر کہ بہاولپور کو ایک ازادہ سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جب انسان کسی پنچائت میں بیٹھا ہو کسی بجلس میں بیٹھا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو شخص پنچائت میں بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے یا پلیٹیکل پوائنٹسکولیم کی کوشش کرتا ہے اس سے بڑی برقسمتی کی بات اور کوئی نہیں آسا یہ اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے ہماری کہ ہم بہاولپور سبح چاہتے ہیں اور اگر آپ چھنڈے دن سے سوچیں ہم سارے لوگ بشمول میرے میری ازادی رائے ہے ہو سبتہ گرانی صاحب اس سے اقلاب کرے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے جہاں کی عوام کو ہم دھوکہ دے نہیں ہم مانگ رہے ہیں ہم مانگ رہے ہیں پنجاب سے ازادی ازادی مانگ رہے ہیں نا ہم پنجاب سے کہ ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیئے جاتے ہمارے وسائل جو ہے اس کا کچھا کیا گیا ہے نوپنیوں میں ہمارا کچھا ہمیں نہیں ملتا ترکیاتی کاموں میں ہمارا حصہ ہمیں نہیں ملتا ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے افلان زیادتی ہو رہی ہے اس لئے ہم ازادی مانگ رہے ہیں اور ازادی کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے قوموں کو علاقوں کو لوگوں کو میرے خیال میں میں تاریخ کا چھوٹا موٹا طالب میں رہوں ہوں اور جب ازادی کی قیمت ہم نے ادا کرنی ہے تو وہ میرے بھائیوں نوجوانوں وہ ہوتنوں میں کانے کھانے سے ادا نہیں وہ وہ کسی جدہ پر کٹ کہنے سے پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے ادا نہیں ہوتی مانتا میں پنجاب سے ازادی ہوں الیکشن میں نے پنجاب اسم لی کا لڑنا ہے مانتا میں پنجاب سے ازادی ہوں الیکشن میں نے اسی سیٹ اپ میں قومی اسمبلی کبھی کیوں لڑنا ہے اور جو جو صوبے کے ہم ہی ہیں ایک جگہ اکٹھے ہوں اہد کریں کہ جب تک صوبہ بحال نہیں ہوگا نہ قومی کا الیکشن لڑا جائے گا نہ صوبائی کا لڑا جائے گا میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں کہ کون سا شخص اس صوبے میں جرت کرے گا الیکشن لڑنے کی دیکھیں آپ تھوڑا سا حقیقت پسندی سے کام لیں یہ مطلب کہ میں الیکشن میں جاؤں گا میں کہوں گا جی میں آتا صحیح باول پر صوبے دا عامی ہم ایک کو فورٹ دے ہو اوہ پاگل آدمی میرا تیرا مخالفی تا باول پر صوبے دا عامی ہو سی ہر بندہ دا پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا لگا ہے کون ہے جو پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کر تو میں تو بھائی لکمان بھائی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا حق ہے ہم صوبہ چاہتے ہیں ہم نے صوبے کے لیے کوشش کرنی ہے لیکن میں عملن میں آج بھی برملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عملن اس وقت حصہ بنوں گا جب مجھے یقین ہوگا کہ میرے دائیں اور بائیں بیٹھنے والے انہوں نے میری پیٹھ میں چھوڑا نہیں گھوپلا ویسے چھوڑا صاحب کو بتائیں دائیں جانے بیٹھنے والے کی گارنٹی دی جا سکتی بائیں والے کی نہیں دے سکتی لیکن ایک سچ ہے ایک سچ ہے اور چودری مسعود مجید صاحب سے میں نے سعود صاحب سے ایک بات پوچھنی ہے کہ چودہ وزیر اعلیٰ اور گورنر سعود پنجاب سے آئے پنجاب کے اندر ایک صدر پاکستان آئی ایک وزیر اعظم سعود پنجاب سے آئی ایک سپیکر نیشنل اسیملی آئے اور تقریباً ستر وزیر صبائی اور وفات میں سعود پنجاب سے آئے چودری صاحب سعود پنجاب کو پھر بھی محرومیاں اس کی کیا ہوگئے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے یہ موقع دیا اور آپ کو یہاں پہ ویلکم بھی کرتا ہوں جہاں تک آپ نے اتنے لوگوں کے نام کنوائے میں شاید اگر بات آگے چلتی تو سرائیکی اور بھاول پر سووے کی بات ہوتی تو ان میں سے ستر میں سے شاید ساکھ نام میں وہ گنواتا ہے یہاں وہ ڈیرہ غازی خان سے تھے یا مولتان سے تھے اور انہوں نے جس طریقے سے ان علاقوں میں حالت زار رکھی اور آپ نے خود بھی دیکھا جب وہ برسر اقتدار تھے تو ان کے سکولوں میں جانور بندے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے اپنے ذاتی کانسٹیٹوئنسز میں یہ حالات تھے کہ لوگوں کے لیے پینے کا پانی نہیں ہوتا تھا میں تو بلکہ پہلے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ آئے میجورٹی اس میں ڈیرہ غازی خان اور مولتان کی تھی اور اب بھی موجود ہیں مولتان سے اور پھر ان لوگوں نے جو ترقیاتی کاموں کی طرف توجہ دینے کی بجائے صرف اپنی سیاست کو جمکانے کی کوشش کی اور وہ اسلام آباد یا لاہور کے ہو کے رہ گئے میرے اس علاقے میں بھاولپور کا جس کے آپ ذکر کر رہے ہیں یہاں سے نہ تو کبھی کوئی وزیر آلہ گیا نہ کوئی صدر گیا نہ کوئی سپیکر گیا یہ علاقہ تو پہلے ہی محروم ہے اور خاص طور پر میں تھوڑا سا آپ کو اس میں ارز کرتا چلوں کہ بھاولپور کو ہم کس لیے صوبہ بنانا چاہتے ہیں یہ ایک ہماری آئیڈنٹیٹی ہے جو آج سے نہیں تین سو سال سے یہ الگ آئیڈنٹیٹی رہی ہے اب جب یہ صوبے کی تحریک چل رہی ہے تو پاکستان مسلم جی نون مکمل طور پر اس کے ساتھ کر رہی ہے بھاولپور صوبے کی پرزور حمایت کرتی ہو پنجاب کی حکومت اور آج تک قرارداد پیش نہیں کر سکی پنجاب اسمبلی میں کہ آؤ جناب بھاولپور کو الگ صوبہ بنانے کہ حکومت بنانا ہے صوبہ وفاق نے وفاق میں بیٹھے یہ ہیں باتیں ہم سے کرتے ہیں ہم تو آپ پوزیشن ہیں وہاں بھی ہیں میں تو ہاتھ میں چھورا لے کے کھڑا ہوا ہوں حالانکہ آپ کے موں میں زبان بھی ہے زبان بھی ہے اور کچھ نہ چاہیے نہ ہمیں نوکریاں چاہیے نہ کچھ چاہیے ہم اپنے وسائل خود دال کریں گے چھوٹا سا سوال میں نے تینوں حضرات سے پوچھ رہے ہیں آپ نے تینوں کا موقف سن لیا چوہدی صاحب کیا بھاولپور صوبے کی آپ تائید کریں گے اور اگر آپ کی پارٹی نے مخالفت کی تو آپ پارٹی کے ساتھ رہیں گے کہ صوبے کے حق میں رہیں گے میں اس میں بڑا واضح کر دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نے پاکستان بننے کے بعد بھی صوبے کو مانا تھا پاکستان مسلم لیگ نے جب انیس سو ستر میں یہ صوبے کی تحریک چلی تھی تب بھی صوبے کو سپورٹ کیا تھا اور اب جب یہ صوبے کی تحریک چل رہی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون مکمل طور پر اس کے ساتھ کری ہے اور اس کی قیادت نے اس کا مکمل اظہار یہاں پہ بھی کیا رہیم جارخہ میں بھی کیا اور اسلام آباد میں بھی کیا چیما صاحب آپ بھاولپور صوبے کی حمایت کریں گے دیکھئے لکمان صاحب مزارش یہ ہے میں نے تو پہلے کہا ہے کہ کسی اکٹھ میں کسی مجلس میں میں تو پلیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتی نہیں حکومت میری ہو پنجاب میں صوبے کا حامی میں ہوں پنجاب میں بھاولپور صوبے کی پرزور حمایت کرتی ہو پنجاب کی حکومت اور آج تک قرارداد پیش نہیں کرسکی پنجاب اسمبلی میں کہ آؤ جناب بھاولپور کو الگ صوبہ بنالیں قبلہ ایسی باتیں ہم کیوں کرتے ہیں مجلسوں میں بیٹھ کے کہ حکومت ہماری ہو اور ہم روز بھاولپور کو فتح کرنے آتے ہوں ایک دن ایک بھائی آتا ہے دو دن کے بعد دوسرا بھائی آتا ہے چار دن کے بعد چوتھا بھائی آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھاولپور بڑا مظلوم ہے بھاولپور بڑا مظلوم ہے اور اس کی قرارداد ہم پیش نہیں کرسکے میں تو جناب اپنی پارٹی کے ڈسپلن میں رہتے ہوئے اپنی پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ نہ کرتے ہوئے آخری وقت تک اپنی پارٹی میں جدوجہد کروں گا کہ بھاولپور کی جو ہے اور میں نے کامیابی حاصل کی دورانی صاحب گواہ ہیں چودری شجاعت صاحب ادھر میری والدہ صحبہ کی فوتیدگی کے اوپر خاتے خانی کے لیے آئے تھے اور وہ یہ سٹیٹمنٹ دے کر گئے تھے کہ ہم بھاولپور کے عوام کی رائے کا احترام کریں اور اگر وہ الگ صوبہ چاہتے ہیں تو ہم یہ صوبہ دیں گے میں یہاں بھئی یہ بڑھ کے ماروں کہ نہیں جی میری پارٹی یہ کر دے گی نہیں تو میں یہ کر دوں گا کسی کی احمد نہیں ہے جب بیٹھی ہوتی ہے نا لیڈرشپ کے سامنے جب وہ اشارے سے اٹھاتے ہیں اور اشارے سے بٹھاتے ہیں ہر چیز صاف ہو جاتی ہے کسی کی ضرم نہیں ہے دورانی صاحب میں تو ہاتھ میں چھوڑا لے کے کھڑا ہوں حالانکہ آپ کے موں میں زبان بھی ہے زبان بھی ہے اب آپ میری بات آرام سے سنیں گے بچ میں نہیں بولیں گے بات یہ ہے کہ میں تو چھوڑا لے کے کھڑا ہوں کھا میری پارٹی ہو کھا کوئی دوسری پارٹی ہو جو کوئی بھی بہاولپور کے عوام کو اس حق کو چھننے کی کوشش کرے گا میں اس کے پیٹ میں بھی چھوڑا گوں گا اس کے پیٹ میں بھی چھوڑا گوں گا کیونکہ میرا پیٹ کھالی ہے اور میرے حقوق مجھے نہیں مل رہے اور میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے میری پارٹی نے جنوبی پنجاب کی بات کی میں نے اس کی مخالفت کی اور آئندہ بھی کروں گا الیکشن ہو جاتا یہاں پہ ایک فرق ہے یہاں پہ مختلف علاقوں سے لوگ آئیم ہیں ادھ شریف سے بھی آئے ہیں رہیم بیار خان سے بھی ہیں باول نگر سے بھی ہیں باول پور سے بھی ہیں ابھی آپ سے پہلے ساروں نے اپنا تاروخ بھی کرایا تھا ہو یہ رہا ہے چونی صاحب آپ سے اور چیما صاحب آپ سے اور درانی صاحب آپ سے میں سوالات شروع کروانے سے پہلے میں بتاؤں کہ ہر شخص کا یہاں پہ جو مسئلہ ہے وہ گاوننس کا مسئلہ ہے سیاست کا مسئلہ کسی کا بھی نہیں یعنی اگر لوگوں کو ان کے کام ہو جائیں ان کو دھکے نہ کھانے پڑیں ان کو سفارشے نہ کروانی پڑیں تو میرا خیال ہے کسی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں آئے گی لیکن میں آج کی حکومت کی بات نہیں کر رہا آج تک جتنی بھی حکومتیں آئیں لگتا یہ ہے کہ انہوں نے ان شہریوں کے حقوق جو ہیں وہ ان سے کھینچ کے رکھے ہیں اور ان کو نہیں دیئے اس کے ساتھ ہی مائک آپ میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہیے یہ ہمیں پنجاب اس حملی کے لیے سوال ہے بھائی ہمیں صرف چوبیس گھنٹے کا وزیر علا چاہیے یا اور کچھ نہ چاہیے نہ ہمیں لوگریاں چاہیے نہ کچھ چاہیے ہم اپنے مسائل خود ڈال کریں گے ہم اپنے مسائل خود ڈال کریں گے جناب جی بھائی میں نے تو آپ کو بحث شروع کرتے ہوئی یہ کہہ دیا تھا کہ میں خود اس کا حامی ہوں ہمیں بہاولپور صوبہ ہونا چاہیے ہمارا اپنا وزیر علا ہونا چاہیے ہم یہاں پہ بہاولپور میں بیٹھ کے بہاولپور کے مسائل ہن ہونے چاہیے اس بات کا تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا اور میری اپنی ذاتی خواہش اور اس کے ساتھ ساتھ میں واضح کرتا جاؤں کہ اب پارٹی کی بھی یہی خواہش ہے کہ بہاولپور کا صوبہ بھال ہو یہاں پہ اپنا وزیر علا ہو یہاں پہ اپنا گورنر ہو اور ہمارے یہ لوگ لاہور کے چکر نہ لگائیں بلکہ بہاولپور میں ان کے مسائل ہونے میرا نام محمد اکرم انساری ہے اور تحریک بھالی صوبہ کا میں بنیادی رکول ہوں ستر سے میں بازے کرنا چاہتا ہوں اس بات کو کمزور بساکیاں اور گنگے بیرے ایم این ایم پی اے بہاولپور کی صوبہ بھالی کیلئے کچھ نہیں کر سکتے اگر یہ اتنے مخلص ہے تو استفاد ہے اپنی پارٹیوں سے جب اپنی پارٹیوں سے قرارداد پاس کر رہا ہے بہاولپور کی عوام نے ہمیشہ قربانیہ دیئے ہیں ہمارے دو نوجوان شہید ہوئے ہیں جس دن سے بہاولپور میں درانی صاحب نے قضم لکھا ہے اب ہر کسی کو بہاولپور صوبہ یاد آگیا ہے اس سے پہلے بہاولپور صوبہ کیوں نہیں آ رہا ہے ایک منٹ ایک منٹ یہ آپ کا سوال کس سے ہے دونوں پارٹیوں سے دونوں پارٹیوں سے جی ٹیما صاحب پہلے آپ میں انساری صاحب کی خواہش کا بیعت احترام کرتا ہوں دو بھائی ہمارے شہید ہوئے انیس سو ستر کی تحریک میری بات غور سے سنیے گا میں صوبے کا حمی ہوں میں کوئی آپ کا مخالف نہیں ہوں بھائی میں جو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں ہمارے اباؤ اجداد کا اور ہماری آئندہ نسلوں کا مستقبل پنہا ہے انساری صاحب متوجہ ہو میری طرف متوجہ ہو وہ دو آدمی شہید ہوئے ان کی شہادت کے عباس ہم نے الیکشن میں حصہ لیا باولپور صوبہ مہاز کی ٹکٹوں پر جس جس کو ٹکٹ ملی وہ کامیاب ہوا سب نے اس خون کا سودا کیا کوئی وزیر بنا کوئی گورنر بنا کسی نے کوئی عدہ لیا کسی نے کوئی عدہ لیا ہم اس خون کو بھول گئے اب آپ نے دوسری بات کی دورانی صاحب میرے بھائی ہیں میرے مخالف نہیں ہیں یا میں ان کا مخالف نہیں ہوں کہ جب سے دورانی صاحب نے باولپور میں قدم رکھا ہے سب کو صوبہ یاد آگے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات اگر دورانی صاحب سے پوچھی جائے کہ باولپور میں قدم رکھنے سے پہلے دورانی صاحب کی درد باولپور میں جب یہ وزیر اطلاعات مطلق الانان حکومت تھی ان کے پاس مطلق الانان حکومت تھی ان کے پاس ان کے بطور وزیر کتنے دورت ہے باولپور کے اپنی گرانٹ میں سے کتنی گرانٹ انہوں نے باولپور کو دی کتنے وسائل وفاقی حکومت سے چین کر باولپور کے لوگوں کے قدموں میں لاکر رکھے کہ یہ ہمارے حقوق ہیں یہ آپ لیجئے یہ وہ وسائل ہیں یہ آ کر جلسہ کرتے کہتے ہیں میرے بھائیو یہ وہ وسائل ہیں جن پر وفاقی حکومت قبضہ کیے بیٹھی تھی یہ دیکھو میں چھین کے لاکر تمہارے قدموں میں ڈیر کر کے جا رہے ہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ہمیں سب نے مل کر اپنی دھڑتی کو سمارنا ہے ہم نے سب نے مل کر اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں ایک دوسرے پہ اس طرح کا اگر نکتہ اتراز کریں گے تو یہ ایک انڈلیس گیم ہے یہ کسی وقت بھی دیکھیں ہمیں اس پہ اتراز نہیں ہے آپ دورانی صاحب یہاں پر منسٹر رہے ہیں سینیٹر رہے ہیں بلکہ ہیں یارہ طریق تک تو ہیں میں زلہ نازم رہا ہوں میں وزیر رہا ہوں چودری صاحب اہمن نے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کس کس دور حکومت میں بھاولپور نے کتنی ترقی کی کس کس دور حکومت میں بھاولپور کو وسائل مہیا ہوئے ہیں کس نے کس شخص نے دن رات ایک کر کے بھاولپور کی شکل کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے آج جو شخص دس سال کے بعد بھاولپور آتا ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم بھاولپور آگے ہیں اور آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر دیانت داری سے خدا کو گواہ بنا کر کہے کہ کیا یہ وہی بھاولپور ہے جو آج سے دس سال پہلے تھا کیا یہ تبدیل شدہ بھاولپور نہیں ہے کیا اس کے گرلز کالیجز کیا اس کی سڑکیں کیا ارپ اور روپے کا سیوریج سات عدد پارک ہاسپیٹل کیا یہ مو بولتا ثبوت نہیں ہے کہ بھاولپور تبدیل ہو چکے دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ہم نے میں نے پہلے گزارش کی ہے انساری صاحب کہ ہم اور آپ بھائی ہیں ایک منٹ ایک منٹ چوئی صاحب ان کی بات دیو جی میں اس میں رسپوانڈ کرنا چاہوں گا تارک بشیر چیما صاحب نے دورانی صاحب سے بات کی یہ دونوں ایک ہی حکومت کا حصہ تھے اور آپس کی باتیں ہیں ان کی یہ اس میں ہم لوگ اوروں کو انوال نہیں کرتے لیکن جہاں تک بات ہے صوبے کی اور جہاں تک بات ہے میں اپنی کروں گا کیا آپ نے ایم این ایز ایم پی ایز کی بات کی ہے میں یہ پہلی دفعہ اور شاید آپ کے علم میں ہوگا میں نے الیکشن لڑنے سے پہلے بہاولپور صوبہ مہاز سے بات چیت کی ان کے ساتھ مکمل میٹنگ کی اور میٹنگ کے دوران میں نے ان سے یہ کہا کہ میں جس بھی پارٹی سے لڑ رہا ہوں میں ہر لیول پہ آپ کے صوبے کی بحالی کی سپورٹ کروں گا اور اس کی اس کے لیے میں ثبوت کے طور پہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میں نے جو بھی دو یا تین بجٹ میں تقریریں کی ہیں اگر آپ قومی اسمبلی کا ریکارڈ نکلوا لیں تو وہ بہاولپور کے صوبے کی بحالی کی بات ہوگی بہاولپور کے پانی کی بات ہوگی اور بہاولپور کی ترقی کی بات ہوگی جی اس میں جی بھائی میری گزارش یہ ہے کہ چوئی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ یہ دونوں اس حکومت کا حصہ تھے چلیے بھائی ہم تو بڑے نالائک سہیں ہم تو بڑے نالائک سہیں ہم نے کچھ نہیں کیا تو آپ کی حکومت ہے بنوادو صوبہ کون روک رہے ہیں آپ کو کون روک رہے ہیں پہلی بات دوسری ایک سیکنڈ دیکھیں حکومت بنانا ہے صوبہ وفاق نے بہاق میں بیٹھے یہ ہیں باتیں ہم سے کرتے ہیں ہم تو اپوزیشن ہیں وہاں پہ دوسری بات دوسری بات سن لیں دوسری بات سن لیں بقول چوئی صاحب کہے بھائی ایک سیکنڈ ذرا بقول چوئی صاحب کہے کہ میں نے جتنی بھی دو کے تین بجٹ کی تقریریں کی ہیں میں نے بجٹ نہیں مانگا میں صوبہ ہی مانگتا رہا ہوں ایک روپیہ نہیں آیا اس شہر میں ایک روپیہ نہیں آیا اس دلے میں میں صوبہ ہی مانگتا رہا ہوں میں نے بجٹ نہیں مانگا نہ صوبہ آیا نہ بجٹ آیا آپ کر رہے ہیں دس سال میں چار سال ہمارے بھی ہیں اور یہ بھاولپور کی شکل تفضیل کرنے میں نومری کا بھی بڑا حصہ ہے اور میں مجھے مانگا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو منصوبہ منصوبے بہت سارے ہیں جس کا آپ کلیم کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ گرلز ڈگری کالیج یہاں پہ گرلز ڈگری کالیج یہ اوور ایڈ بریج بننا بھی ہمارے دور میں شروع ہوا ختم بھی ہمارے دور میں شروع ہوا شہر کے جزمان میں ڈول کیریج میں جزمان میں وارٹس اپنائی اور جزمان کے اندر ہی آپ کو ختم بڑی انٹریسنگ ڈیبیٹ ہو رہی ہے لیکن ایک بڑی قوک بریک لینی ہمیں اور بریک کے بعد آپ کے سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات ہوں گے ٹیک اپ ریک آج کے دور میں انسان اور جانور ایک جگہ سے پانی بہاول پور میں پی رہا ہے سیما صاحب ذرا میرے بھائی ہیں اور ماشاءاللہ گرم جوش بھائی ہیں وہ اپنی چار پئی کی نیچے ڈانگ پھیڑنا بھول گئے کہ حکومت جو پیسے انہیں مل رہے تھے وہ ہم ہی بیج رہے تھے جناب سیما صاحب نہ کبھی پارلیمنٹ پہ رہے اور نہ انہیں تریقہ کار کا پتہ ہے کوئی بوری بھر کے پیسہ میں نے رشمت تو نہیں دینی تھی آپ کو ہمارے پاس بھاول پور سوبے کے یہاں پہ تین اور تین جماعتوں کے مختلف نمائندے موجود ہیں ایک ہمارے ساتھی ہیں انہیں کوئی اشراعر سنانے ہیں یہاں پہ بھاول پور کے حوالے سے جیدنا دورانی صاحب چیما صاحب 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 مہین صاحب نائم کو بھائی نیم جانتا ہوں اور ان کو الحمدللہ چھتری پہ سے جانتا ہوں اقوال کے چار شہر ہیں اقوال کہتا ہے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخِ عمراء کے درو دیوار ہلا دو گرماؤں غلاموں کا لحو سو دے شکی سے منشکِ فرمائیہ کو شہی سے لڑا دو کیوں خلق و مخلوق میں حائل رہی ہیں پردے تم پیرانِ قلیسہ کو قلیسہ سے اٹھا دو میں ناکوش و بیدار ہوں مرمر کی سلوں سے تم میرے لئے مٹی کا حرم اور بنا دو جس کھیت سے دہکا کو مجھ سے نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشے کنٹل کو جنا دو تہزیبِ نبی تہزیبِ نبی گار گئے شیشہ گناہ سے تم عدابِ جنوب مجھ کو بھی سکھا دو رائٹ آگے آئیں دی پیدر آئیں ادھر ادھر ان کو صاحب کو دیں ان کو دیں خطِ غربت میں اس وقت ہم پورے پنجاب میں آپ نے پاکستان پر ان پر اعتراض کیا تھا لیکن پنجاب میں ہم ڈڈ شور پنجاب میں خطِ غربت میں اس وقت سب سے نیچے ہم ایڈوکیشن میں خطے ایڈوکیشن کے خط میں سب سے نیچے اس وقت پنجاب بھر میں ہم تو اس کے باوجود آج کے دور میں انسان اور جانور ایک جگہ سے پانی بہاولپور میں پی رہا ہے چولستان میں آپ جائیں انسان اور جانور ایک توبی سے پانی پی رہا ہے اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھاولپور صوبہ نہ مانگیں اب بات رہی سرائی کی صوبہ کی جو چیما صاحب کی پارٹی کہتی ہے کہ سرائی کی صوبہ یا جنوبی پنجاب صوبہ بننا چاہیے میرے ان سے سوال ہے کہ جنوبی پنجاب یا سرائی کی صوبہ اگر بنا تو یہ جو گلانی کریشی اور یہ مقدوم بیٹھے ہیں یہ کیپچر پہلے بھی کر چکے ہیں آپ نے جن لوگوں کے پریزیڈنسی وزراء کے نیم گنوائے وہ سب لوگوں کا تعلق ادھر ہی سے تھا وہ لوگ ہمیں پھر سے کیپچر کر لیں گے اگر ہم بھاولپور کو ضم کر دیا گیا سرائی کی صوبہ میں یا جنوبی پنجاب کو صوبہ میں اس لیے ہمیں صرف اور صرف بھاولپور صوبہ چاہیے سرائی کی صوبہ نہیں چاہیے آپ ادھر آجیں اوہ میاں صاحب کے پاس ایک انیٹ ایک انیٹ ایک انیٹ ایک انیٹ ایک انیٹ یہ میاں صاحب سے بھی سوال مسلم قریشی نام ہے میرا احمد پور شرکیہ سے یہاں آیا ہوں میرا سوال سعود مجید صاحب سے ہے کہ آج سے چھ ماہ پہلے خادم اعلیٰ شباز شریف صاحب یہاں آئے اور انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ صوبہ بھاولپور ہماری لاشوں سے گزر کر بنے گا اور وہ اخبارات کی بڑی سرکھیاں بنی اس کے بعد یہاں صوبہ تو دور کی بات ہے نواز شریف صاحب نے کہا ہم ریاست بحال کر دیں گے یعنی ہمارے جذبات سے مزید جو ہے نا وہ کھیل رہے ہیں کیا اس پاکستان کے اندر ریاست بحال ہو رہی ہے دوسری بات جس طرح آج ان کی حکومت ہے آخر کون سی ایسی آڑ ہے اگر صوبہ کی قراردات جس طرح بات ہوئی ہے تو کیوں نہیں صوبہ کی قرارداتی لے آئیں اگر یہ صوبہ کے ساتھ مخلص ہیں اور جہاں تک محمد علی دورانی صاحب کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک ہی احمد پور سے کا یا کہیں سے ووٹ لے کر نہیں گئے کہ یہ منتقیب ہو کے گئے ہوں اور ہم ان کا اعتصاب کریں بہاول پور کی تاریخ کی سب سے بڑی ترقی چودری تاریخ بچیر چیما صاحب کے دور میں ہوئی ہے ایک منت ایک منت یہ تو یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ آپ کس کے کیمپ میں ہیں لیکن ایک منت 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 میں آپ کی آواز آگے پچھا رہا ہوں تو کیا کل کو مجھے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا حق نہیں ہے کہ میں بھاول پور سے آگے بھاول پور لوگوں کی کیوں آواز پچھا رہا ہوں اگر کوئی شخص آپ کے لئے کر رہا ہے چاہیے وہ کہیں اور سے آگے کر رہا ہے تو کم اس کی اوصل افضائی کریں نہ کہ آپ یہاں پہ ایک منت نہیں نہیں یہ پہلے دو سوال ہوئے جی پہلے محمود صاحب میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں آپ نے دو باتیں کی ہیں ایک بات یہ کی ہے کہ پنجاب میں ہم غربت کے لحاظ سے سب سے نیچے ہیں یا غریب تر حالات میں ہمارے لوگ بس رہے ہیں اور جانور اور انسان جو ہیں وہ ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں اگر تو آپ چولستان کا حوالہ دے رہے ہیں تو جب میں زلہ ناظم تھا کوئی پانچ دس کروڑ سے نہیں چالیس پنتالیس کروڑ روپے کی لاغت سے ہم نے عبادی سے یزمان کے علاقے سے وارٹر سپلائی پائپس آگے لے جا کر دراور میں موجگڑ میں اور چولستان کے انٹیریئر میں ہم نے کلین ڈرنکنگ وارٹر سپلائی کیا پہلی بات تو یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے دوسری بات آپ نے کی سرائکی صوبے کی بات بھائی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہماری طرف سے وہ بیس صوبے بنا دیں ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا صوبہ بحال ہو آپ نے میری جماعت کا حوالہ دیا تو میں نے گزارش کی کہ میں ایک جماعت کے اندر رہتے ہوئے میں اجتماع میں بیٹھ کے جھوٹ بولنے والے پر لانت بیشتا ہوں میری آخری حد تک یہ کوشش ہوگی کہ میں پارٹی ڈسپلن میں رہتے ہوئے اپنی پارٹی قیادت کو مجبور کروں کہ وہ ہماری رائے کا احترام کریں وہ ہماری رائے سے اتفاق کریں پہلی بات دوسری بات یہ کہ میرے بھائی نے یہ کہا کہ وفاقی حکومت نے صوبہ بنانا ہے ہم نے نہیں بنانا تو بھائی آپ صوبے کی قرارداد منظور کرو نہ بنائے وفاقی حکومت آپ تو نمبر بناو اپنے آپ کو کون روک رہا ہے نمبر بنانے سے ہم برے بنیں گے نا ہم برے بنیں گے یا وفاقی حکومت بری بنیں گی آپ کیوں برے بن رہے ہو آپ صوبہ اعلان کرو کہ ہم باولپور صوبے کا اعلان کرتے ہیں پنجاب اسیمبلی میں جائیں خادم اعلیٰ صاحب جو سال میں ایک قد دفعہ جاتے ہیں آگے ان کو تفیق نہیں ہوتی جانے کی وہ جائیں اسیمبلی میں اسیمبلی کے جلاس میں کھڑے ہو کر تقریر کریں بجائے روز باولپور آنے کے لاہور میں جا کر کہیں کہ میں باولپور کو صوبہ بنانے کا اعلان کرتا ہوں بات ختم نہیں مسلم صاحب نے بڑے اعتراضات کیے تھے شباز شریف کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا جی باولپور صوبہ میری میاں شباز شریف کی بتائی کہ ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کے بنیں گا یہ آپ باولپور کے پریس کے سامنے ہمیشہ وہ آتے رہے ہیں اور آج تک انہوں نے اس قسم کے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے اور ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ باولپور کے عوام کی منشاہ کے مطابق فیصلے ہوں گے دوسری بات جو آپ نے میاں نواز شریف کے حوالے سے کی یہ آپ اس دن کی بات کر رہے ہیں جس دن وہ بلیغ الرحمان صاحب کے والد کے افسوس کے لیے آئے تھے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے اس میں بڑا واضح کہا تھا کہ باولپور صوبہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا میرا تو دل کرتا ہے یہ الفاظ ان کے سن لیں میرا تو دل کرتا ہے کہ ریاست کی طرح بہال ہو جائے جو ریاست کے حالات تھے پہلے اس کے مطابق سیاکو سباک میں بات کی تھی کہ یہ اس طرح بہال ہو کہ جس طرح ریاست خوشحال تھی اس کا ڈیفیسٹ میں بجٹ نہیں تھا اس کا زیادہ بجٹ تھا اور آپ کو شاید آپ نے چند الفاظ کو کوٹ کر دیا لیکن ان کی مکمل گفتگو کو کوٹ نہیں کیا جو انہوں نے مکمل گفتگو اس دن کی تھی ایک بات میں نے ایک سوال پوچھنا ہے آپ نے صحیح بات کیا آپ تشریف رکھیں درائی صاحب بات یہ ہے کہ باولپور کے اندر ہم جب آج سے دس سال پہلے چل جاتے ہیں دس سال پہلے یا اس سے پہلے اگر جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو وہ اور ریاست کے جو نواب تھے نا ان کو بہت خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا انہوں نے سکول بھی بنائے کالج بھی بنائے یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ اسپطال بھی بنائے اور جتنا جتنا ان کو ہم سلام پیش کریں وہ کم ہے تو یہاں پہ کیا بات ہے کہ آپ جو تینوں حضرات یہاں پہ بیٹھیں ابھی تک آپ میں سے کسی نے ان کو خراج تحسین نہیں پیش کیا اپنے اپنے سر پہ آپ لوگ ایک ٹاک سجا رہے ہیں باشر اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کو صرف بہاولپور کے عوام نے پورے پاکستان کے عوام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور میں تو کر رہا ہوں میں تو کرتا ہوں اور پاکستان چلانے والے پاکستان بن نہیں سکتا تھا اگر وہ بہاولپور کا ایکسیشن پاکستان کے ساتھ نہ کرتے پاکستان کے لیے خزانہ اور نوٹ چھاپنے کے لیے سونا انہوں نے دیا اور اس وقت دس کروڑ روپے جو آج کے چالیس عرب روپے بنتے ہیں وہ انہوں نے پاکستان کی قدموں میں رکھتے ہیں کیا پریزیڈنٹ مشرف کے اس مشرف کی باقیات بنتے ہوئے اس آمیر کے یہ خاص ایک ہیرو زلائی نازم یہاں پر تھے کیا اس وقت ان کو صوبہ میں تو بہاولپور سے نہیں ہوں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہر آدمی ایک دوسرے کو اتنی اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ یہ کبھی صوبہ نہیں بنے گا کیا آپ اعلان کرتے ہیں الیکشن کا بائکٹ کسی نے نہیں کرنا میں آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ کو بیس نام دے دیتا ہوں بیس نام اس دلے کے وہ مسجد جامعہ مسجد میں کٹھے ہو جائے سب سے پہلے حلف میں اٹھاؤں گا کہ میں نہیں لڑوں گا وہ ساتھ اٹھا ہے میں یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں بالکل الیکشن لڑوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ صرف مرنے مارنے سے صوبہ نہیں ملتے آپ کو ایک ڈیسنٹ طریقہ دیا گیا ہے آپ کو کانسٹیوشن میں بتایا گیا ہے کہ صوبہ کیسے ملتا ہے جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ مشرف کی باقیات ہیں یہ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ رہے ہیں حالانکہ دیکھیں وہ مطلب کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں واحد وہ شخص ہوں جس نے ڈکٹیٹر کے خلاف لڑتے لڑتے اپنے والد کی قبر پانچ سال کے بعد دیکھی تھی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن ہر بات میں پوری پوائنٹ سکورنگ کر کے جا رہے ہیں باہول پور صوبہ بنے گا اور آپ کا بھائی جس نے اس صوبے کی جدو جہد کو شروع کیا تھا وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا یہاں پر بیٹھوئے میں سب بھائیوں سے التماز کرتا ہوں ایسے باہول پور صوبہ بہار لی ہو دا ہم سب نے کٹھے ہونے ایسے ہماری آواز ایک ہونی چاہیے